بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہاں جی گائز ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیپ چینل پر جی جناب تو آج اس پلانٹ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے بیوکارنیا یا پونی ٹیل پالم جی گاز بیوکارنیا جو ہے بیسیکلی ایک صدہ بھار پلانٹ ہے فار ایور پلانٹ ہے تقریبا سارا سال ہی یہ گروت کرتا ہے اور اس کے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کافی لمبے لمبے اس کے لیوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیچے جائے بہت بڑا سا بلب ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جب اس کی جڑیں باہر آنا شروع ہو گئیں کہ یہ پارٹ یہ چھوٹا ہے جو اس کی جڑیں یہ باہر آنا شروع ہو گئیں تو اگر اسے آپ زمین میں بھی لگا سکتے ہیں اور بڑے پوٹس میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن زمین میں اس کی گروتس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ بیسیکل ایک آؤڈور پلانٹ ہے لیکن اگر آپ اسے انڈور رکھنا چاہیں تو آپ اسے انڈور بھی لکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے یہ میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں ایک فارے کسی شکل کے ساتھ اس کے پتے نکلتے ہیں اور کافی لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً اس کے ڈیڑھ سے دو فیٹ کا پتے ہوتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بیوکارنی ہے کہ کیر جو ہے اتنی خاص نہیں ہوتی یہ ایک سخت جان پودا ہے اور سخت گرمیوں والے علاقوں میں بھی ایزی لی ہو جاتا ہے اسے کم پانی درکار ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ایکسٹر پانی ڈالیں گے تو یہ اس کی نیچے جو بلب ہوتا ہے یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے یہ پلانٹ جو ہے وہ سوک جاتا ہے اس کے کچھ نئے پلانٹ بھی ہیں بڑے پلانٹ بھی ہیں میرے پاس وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گیز یہ بیوکارنیا کا بڑا پلانٹ ہے اس کی ہائٹ تقریباً تین سے چار فیٹ ہے اور اس کے نیچے یہ بلب جو ہے یہ آپ دیکھیں ماشا اللہ جی کافی بڑا اور پرانا بلب ہے یہ دیکھیں ایک اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی اسی طرح بڑا پودا ہے یہ دیکھیں سناب جی گائز تو اب اس کے نئے پورے تیار کرنے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بیوکارنیا کے پودے میں خود کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کی دو پرسیجر ہیں ایک تو یہ سیڈ اٹھاتا ہے آپ سی لگا کر اس کے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اس نے پرپز نکالے ہوئے یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس نے سارے پرپز نکالے ہوئے یہ بڑے بھی آپ ان پرپز کو کاٹ کر بھی نئے پودے تیار کر سکتے ہیں گرین میں لگا کر آپ اس کے کٹنگ لگا کر نئے پورے تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا پودہ ہے اس نے بھی یہ پرپز نکالے ہوئے یہ دیکھیں یہ پرپز نکلا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے یہ پرپز نکال رہا ہے آپ ان پرپز کو جو ہے کٹنگ لگا کر کٹنگ اس کے موسٹلی جو ہے مارچ اور اپریل میں لگتی ہے اس کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں ہاں جی گائز امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پرانٹ کے ساتھ تحت کے لیے اللہ حافظ